بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے آہستہ آہستہ ڈرون ٹیکنولوجی کو حاصل کیا جہاں تک ڈرون کا تعلق ہے یہ ریموٹ کنٹرول ائرکرافٹ کی طرح کا ہوتا ہے اور انٹی ائرکرافٹ گن اس کے اندر فٹ ہوتی ہے بعض ڈرون صرف جاسوسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور انہیں اڑا کر دشمن ملک کی سرحد کے پار بھی دیا جاتا ہے اور ان کے اندر کیمرے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی تصاویر لے کر اپنے ملک واپس آ جاتے ہیں ایسے ڈرون کے اندر کوئی پائلٹ موجود نہیں ہوتا اور یہ خودکار نظام سے منسلک ہوتے ہیں ان کو زمین سے کنٹرول کیا جاتا ہے ٹارگٹ ڈرون اینٹی ائرکرافٹ اینٹی ائرکرافٹ میزائل اور اینٹی ائرکرافٹ گن وغیرہ انہی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ دشمن ملک کے تیارے کو تباہ کیا جا سکے دوستو اس طرح ڈرون بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کریں اور پاکستان کے ایسے ڈرون کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں جس کے نام سے دشمن تھر تھر کامپنے لگتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود انٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نیانے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو بہت سانی مصول ہو سکے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ناظرین پاکستان کا یہ ڈرون اگرچہ تجرباتی مراحل میں داخل ہو چکا ہے لیکن اس ڈرون کے بارے میں اور اس کی سپیسیفکیشن بتا دی گئی ہیں اور اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں تو ناظرین اکرام پاکستان کے نئے ڈرون کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ایک ایسا ڈرون بھی موجود ہے جو کہ ابابیل 3 کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ جے کے ٹور ہائی سپیڈ کے علاوہ پاکستان کے پاس ابابیل سمال ڈرون بھی موجود ہے پاکستان کے پاس اس وقت جتنے بھی ڈرون موجود ہیں ان کی سپیڈ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں لیکن جو ڈرون اب پاکستان تیار کر رہا ہے وہ سپیڈ اور خوبیوں کے لحاظ دے ان تمام ڈرونوں سے بہت آگے ہے اس ٹارگٹ ڈرون کی سپیڈ جو آئی ایس پی آر کی جانم سے بتائی گئی وہ 0.8 میک تک کی ہوگی یعنی اس کی سپیڈ 987 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے اور اس ڈرون کا وزن 80 کلومیٹر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون وزن کے لحاظ سے ہلکا بھلکا ڈرون ہے اس لیے اس کی سپیڈ زیادہ ہے اس ڈرون کی سپیڈ کا دورانیاں 50 منٹ اور اس کا نصف قطر 21 کلومیٹر تک ہے دوستو یہ 20,000 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے پرواز کے دورانیاں سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ہی بیٹری کے ساتھ 50 منٹ تک پرواز کر سکتا ہے اور نصف قطر سے مراد یہ اس دائرے کے اندر گھوم سکتا ہے یہ ڈرون پاکستان کی انٹی ائر کرافٹ کلیو کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا اس لیے کہ اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہے اور پاکستان کو اسی قسم کی ڈرون ٹیکنوجی کی ضرورت تھی جو کہ تیز ترین تیاروں کو کابو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ڈرون خودکشی یعنی کہ خود بخود دوسرے تیاروں کو مار گرانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا پھر نہیں دوستو اس ڈرون کو سوسائٹ ڈرون میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس بارے میں آقا کریں کہ سوسائٹ ڈرون کام کیسے کرتے ہیں تو دوستو ایسے ڈرون جو کہ چھوٹے ایریا میں پرواز کرتے ہیں سوسائٹ ڈرون کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایسے ڈرون اسلا بھی کیری کر سکتے ہیں اور ادھر ادھر گھومتے ہوئے جب ان کا کیمرہ اپنے ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو یہ فوراں اس پر فائر کرتے ہیں یا پھر خود اس ٹارگٹ سے جا کر ٹکراتے ہیں اس لیے ان کو سوسائٹ ڈرون یعنی کہ خودکشی کرنے والا ڈرون کہتے ہیں اور جب ایسے ڈرون کسی تیارے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ان کے اندر جو اسلا اور باروت موجود ہوتا ہے تو وہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور خوب تباہی مچاتا ہے اور دشمن کے ہوش اڑا دینے کے لیے یہ کافی ہے دوستو ایسے ڈرون دشمن کے لیے بہت زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں اور دوستو ایسے ڈرون سے دشمن کو ہمیشہ ہی خطرہ رہتا ہے وہ اس لیے جس طرح کسی خودکش کو پکڑنا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اسے چھوڑنا بھی اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے اس طرح اگر دشمن ایسے ڈرون کو ہٹ کرتا ہے تو بھی یہ پھٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی مچاتا ہے اور اگر دشمن کا تیارہ اسے نہ دیکھ سکا تو بھی یہ دشمن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے دوستو اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کام تو کروز میزال بھی کرتے ہیں اور زیادہ سپیڈ کے ساتھ زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں تو پھر ایسے ڈرون کو بنانے کی کیا ضرورت ہے تو دوستو اس کا جواب سیدھا سادھا یہ ہے کہ ہر ہتیار اپنے اپنے مقاصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے آپ کو یہ کہے کہ جب بڑی گن موجود ہو تو چھوٹی گن کی کیا ضرورت ہے تو دوستو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جہاں پر چھوٹی گن نے کام کرنا ہو وہاں بعض اوقات بڑی گن فیل ہو جاتی ہے اور جہاں پر بڑی گن سے کام لینا ہو وہاں پر چھوٹی گن کام نہیں کر سکتی اس لیے موقع کے مطابق ہر اسلے اور ہتیار کو استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہنا کہ فلان ڈرون زیادہ مفید ہے اور فلان ڈرون گیر مفید ہے اور بیکار ہے یہ خیال ضرورت نہیں ہر کوئی اپنے دائرے کے اندر کام کرتا ہے اور خوب کام کرتا ہے اس لیے پہلے بتایا گیا ہے کہ سوسائک ڈرون ایسے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں جو کہ بزائر سامنے نہیں آتے انہیں پاک فوج کی زبان میں ہیڈن ٹارگٹ یعنی کہ چھپے ہوئے ٹارگٹ کہتے ہیں دوسرا کروز میزائل جو کہ سیدھا سیدھا ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اگر میز فائر ہو جائے تو بھی ضائع ہو جاتا ہے لیکن اس کے برقس ڈرون ٹارگٹ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور چکر لگاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو ٹارگٹ نظر نہیں آتا جب اس کو ٹارگٹ مل جاتا ہے تو یہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے نفتوں نابوت کر دیتا ہے اور خود کو شملہ کر کے اسے نفتوں نابوت کرتا ہے دوسری طرف جو کروز میزائل ہیں انہیں ایک ہاتھ اور خاص فاصلے تک ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جب وہ رہن سے نکل جاتا ہے تو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے لیکن ایسے ڈرون کنٹرول کیے جا سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کمبیٹ ڈرون کی دوستو یہ ایسے ڈرون ہوتے ہیں جو رنوے پر دوڑتے ہیں اور پھر تھوڑا دوڑ کر پرواز پرتے ہیں جبکہ اس کے باراکس سوسائٹ ڈرون کو فضاء میں اڑایا جا سکتا ہے اور ایسے ڈرون کسی جگہ سے بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے کسی قسم کے رنوے کی ضرورت نہیں بلکہ چھوٹا سا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس سے اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سوسائٹ ڈرون کی قیمت دوسرے ڈرون کی نسبت کم ہے اور کم قیمت ہونے کے باوجود ان کی کارکردگی کو بلا شبہ کم نہیں کیا جا سکتا اور دوستو یہ اپنے ٹارگٹ کو سو فیصد ہٹ کرتے ہیں دوستو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے یہ ڈرون سوسائٹ ڈرون میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں یا پھر نہیں تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے ذرائب بھی موجود ہیں اور ایسے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں جو کہ ان کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان ڈرونز کو تبدیل کرنا پاکستان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں لیکن دشمن کے لیے ایسے ڈرون کو قابو کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا وہ اس لیے کہ اس ڈرون کو اگر دوسرے ڈرون میں تبدیل کریں گے تو یہ اتنا زیادہ مفید نہیں ہوگا اور یہ پاکستان کے لیے ایک نقصان دے بات ہے اس لیے ڈرون جس مقصد کے لیے بھی بنایا جائے اسے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا مفید ہے اور وہ مقصد ہے دشمن کو نشطہ نابود کرنا اس لیے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس ڈرون کو کنوائٹ کرے گا یا پھر نہیں لیکن یہ بات تو تیع ہے کہ پاکستان اس طرح کے ڈرون کو تیار کر سکتا ہے اور بجائیے کہ اس ڈرون کو دوسرے ڈرون میں تبدیل کیا جائے پاکستان ایسے نئے ڈرون کو تیار کرے گا تو ناظرین اکرام ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تبدیل کے لیے جس کے قبضے کے دلت میں میری اور آپ کی جان ہے اسلام علیکم